نوستگار میں ہوں راجعہ اندردیو اور سپیشل ریپورٹ کی شروعات اس وقت کی بڑی خبر سے جو پاکستان سے اس وقت ہمارے پاس ہے انڈرول ڈان داؤد ابراہیم کو زہر دینے کی خبر مل رہی ہے اسے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے اور اس کی حالت بھی گمبیر بتائی جا رہی ہے موسٹ وانٹڈ مافیا ڈان ہے داؤد ابراہیم اور پاکستانی میڈیا کے حوالے سے یہ خبر مل رہی ہے کہ اس کی حالت گمبیر ہے اس کو زہر دیا گیا ہے یہ بڑی خبر ہمارے ڈیفنز ایڈیٹر آشیش کمار سنگھ اس وقت ہمارے صاحب کون لائن پر جل چکے ہیں ان کے پاس زیادہ جانکاریاں ہیں زیادہ بیٹس ہیں اس سارے پرکرنٹ سے جڑی ہوئی آشیش کیا جانکاری مل رہی آپ کو رومرز کافی زیادہ چل رہے ہیں پاکستان میں کی جو انڈرول ڈان داؤد ابراہیم ہے جس کو لے کر انڈین گورنمنٹ نے اور انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز نے بار بار پاکستان کو سببول بھی دیا ہے کہ وہ کراچی میں کہاں پر زیادہ کی رہتا ہے اس کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ نکارا ہے داؤد کی پریزنس پاکستان میں ہو رہنے کی بات کو لے کر وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ داؤد ابراہیم کو کسی انڈون نگیاد چکتی نے زہر دیا ہے جس کے بعد میں انہیں کراچی کے اسپیتال میں بھلتی کرایا گیا ساتھی درسکوں کو یہ بھی بتا دیں کہ ابھی تک نہ ہی بھارت سرطان کی طرف سے نہ ہی سوٹھو کسی طرح سے پاکستان کی طرف سے بھی اس خبر کی پشتی کی گئی ہے یہ وہ ظاہر تی بات ہے کہ ہوگی بھی نہیں کیونکہ یہ دونوں ہی خبر کو پشتی کرنا یا پھر اسے نکارنا دونوں ہی کیس میں پاکستان انڈریکٹی یہ ایڈمیٹ کر لے گا کہ داؤد ابراہیم پاکستان میں ہی رہتا ہے اور اسی لئے ان کے پاس ان کی خبر ہے ایسے میں بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ خبریں ابھی بہت چھنک آ رہی ہیں بہت ہی پاپ سیکرٹ معاملہ ہے تو رومرز اس طرح سے لگایا جا رہے ہیں کہ کل رات کو وہ کل دیر شام انسیکٹ کراچی کے اسپیتال میں داؤد ابراہیم بھلتی کرایا گیا اور اسے اگنات لوگوں نے زہر دیا ہے اس کے بعد اس کی ستھتی کیا بنی ہوئی ہے کیا گنبیر ہیں اور کب تک اسپیتال تدریز ہوگا یا نہیں ہوگا اس سبھی کو لے کر بہت زیادہ سیکرٹی بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں اور اسی وجہ سے پاکستان کی سوٹو دورہ بھی بہت خبرے چھنچن کہی آ رہی ہے داؤد ابراہیم دیکھیں انیس سو تیرانوے ممبئی سیل بلاسٹ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے اور ساتھی پاکستان سے لگاتار بھارت سرکار ڈیمانڈ کرتی رہی ہے کہ بھارت سرکار کے پاس یہ پکتہ ثبوت ہے کہ داؤد ابراہیم کہاں ہے لیکن داؤد ابراہیم کو ہینڈور کرنے کو لے کر یا پھر اس کی موجودگی پاکستانی زمین کو لے کر ہمیشہ سے ہی پاکستانی سرکار نے اور انٹریجنس ایجنسیز نے نکا رہا ہے لیکن ایک اور مذکور بات کل شام کو دیکھنے ملی ہے پورا کا پورا انٹرنیٹ پاکستان کے پرمک تین شہروں میں اسلام آباد، کراچی اور ڈاولپنڈی میں پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے نہ ہی کوئی سوشل میڈیا پریس فارم چل رہا ہے اور بہت مشکل سے ہی یہ بڑی جانکاری آپ دینے کہ تین شہروں میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے پاکستان میں جو خبر بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ جس بات کا چرچہ کیا جا رہا ہے وہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ داؤد ابراہیم جی ہاں داؤد ابراہیم کو سنا ہے کہ کسی نے زہر دیا ہے اور اس کے بعد اس کی تبیت خراب ہو گئی ہے اس کی حالت کافی خراب ہے اس کو کراچی کے کسی ہسپٹل میں رکھا گیا ہے اور یہ خبر بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہاں تک ٹھیک ہے معلوم نہیں پاکستانی پترکار کہہ رہی ہے کہ کہاں تک ٹھیک ہے یہ معلوم نہیں لیکن یہ لگاتار چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے سپشتہ نہیں ہے سارے پرکرن میں بڑی خبر یہ ہے زہر دیے جانے کی خبر ہے حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے لیکن سپشتہ نہیں ہے تین شہروں میں پاکستان کے انٹرنیٹ ڈاؤن ہے ہمارے سیوگی آشیش سنگھ لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آشیش وہ کون سی شہر ہیں جہاں پر انٹرنیٹ سرویسز نہیں بھی جا رہی ہیں بند کی گئی ہیں اور ایسا کیوں کیا گیا ہے دیکھیں پاکستان کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تین شہروں میں راولپندی کراچی اور اسلام آباد تین شہروں میں انٹرنیٹ کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی خبر باہر نہ پہنچے وجہ پاکستان کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل جو امران خان کی پارٹی پیٹیا ہے اس کا کوئی ورچول جلسہ تھا اور اسی کے مددنگوں نے اس طرح کی انٹرنیٹ کو بلوک کیا تھا لیکن بات اتنے پہ ہی نہیں رکھتی ہے یہ ہم درشکوں کو بکتہ جانکاری دے سکتے ہیں کہ دعوت ابراہیم اسپتال میں کراچی کے ضرور بھنٹی ہوئے ہیں اور اس کے بھنٹی ہونے کے بعد کیا سٹیتی ہے یہ بہت زیادہ ٹاپ سیکریٹ لیول پر پاکستان کی سرکار میں ہینڈل کیا جا رہا ہے اور اسی لیے بہت چھنچن پر ہی خبر بھارہ آ پا رہی ہیں تو دعوت ابراہیم کے کراچی کے اسپتال میں بھرتی ہونے کی خبران درشکوں کو ضرور بکتہ جانکاری کے ساتھ کمفرم کر سکتے ہیں لیکن اسپتال کے طرح سے بھی زہر سی بات ہے کہ کسی طرح سے کوئی بھی جانکاری نہ کہ بل بھارتی پتھرکاروں کو بلکہ پاکستانی پتھرکاروں کو بھی بہت مشکل سے ہی مل پا رہی ہیں جی وہ آرزو کازمی کے بات سے ظاہر بھی ہو رہا تھا وہ پاکستان کی پتھرکار ہے لیکن وہ بھی اسپشٹ نہیں تھی اپنی بات میں آشی شاہ اسپتال کونسا ہے شہر کونسا ہے اس بارے میں کوئی جانکاری ہے آپ کے پاس اسپتال کا نام کنفرم نہیں ہو پایا لیکن کراچی ہم دشکو شہر پاکستان کا یہ کنفرم کر سکتے ہیں اور یہ اگزاکٹی وہی شہر ہے جہاں پر کراچی میں ہی بھارتی انٹریجنس ایجنسیز اور سرکار نے لگتا ہے لوکیشن کے ساتھ میں اگزاکٹ گھر کے میپ ساتھ میں پاکستانی سرکار کو آج سے نہیں دشکو سے اس کی جانکاری دی گئی ہے پاکستانی سرکار کو جو موجودہ بھارتی سرکار ہے اس کے پہلے کی بھی یوکی سرکار نے بھی دی گئی تھی انٹریجنس دوارہ پاکستانی سرکار کو کی کس طرح سے داؤد ابراہین کو پناہ دے رہا ہے پاکستان لیکن زہر کی بات ہے کہ پاکستان کبھی بھی اس بات کو ایکسپ نہیں کرے گا اور اسی وجہ سے کراچی کے اسپتال میں داؤد ابراہین کو کس وجہ سے بھٹی کرائے گیا ہے کیا لوگوں نے داؤد ابراہین کو زہر دیا ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے یہ سب کچھ پاکستان کے طرف سے خبریں پوچھتی ہو پانا بہت ہی مشکل ہے یہ کرنے کا مطلب صاف ہوگا کہ پاکستان انڈریٹی ایڈمیٹ کرے گا کہ داؤد ابراہین پاکستان ایکی ہے اور پاکستانی سرکار اور آئیس آئے نے اسے پناہ دی ہے بہت شکریہ آشیش آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لیے